اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل کے بلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پیالے میں پوٹلی پوٹلی میں راک اور راک میں تویز یہ دھماکے دار مواد ملا ڈی آئی جی صاحب کو جب وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئے ڈی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جب ہم گرفتار کرنے لگے تو بشرا بی بی میدان میں آ گئی اور وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ہمیں ایک نکر میں جانے سے سختی سے منع کر دیا ڈی آئی جی پنجاب نے انکشاف کیا کہ جب ہم اس نکر کی طرف بڑھے اور ہم نے اس جگہ کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو بشرا بی بی جو ہے انہوں نے چیخ و پکار شروع کرنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ تچ بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو پیالہ ہے اس کے اندر ایک پوٹلی جو پڑی ہوئی ہے اس پوٹلی میں بڑی قیمتی چیز ہے ڈی آئی جی صاحب کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اس پوٹلی کی تلاشی لی تو اس کے اندر سے ہمیں راکھ ملی اور راکھ کے اندر پڑا ہوا ہمیں ایک تویز ملا یہ وہ دھماکہ خیز مواد تھا جو ڈی آئی جی صاحب کو ملا اور ڈی آئی جی صاحب نے وہ برامت کر لیا اور اس کا انکشاف انہوں نے آج کیا کیا بات ہے پنجاب پولیس کی کہ پنجاب پولیس نے ایک ایسا وزیر اعظم پاکستان کا کمرہ جس کے بارے میں ہوا بنایا گیا تھا کہ یہ بم پروف کمرہ ہے اور اس کے اندر نہ جانے کیا کیا مواد پڑا ہوا ہے لیکن اس کمرے کے اندر سے ڈی آئی جی صاحب کو ایک پیالہ ملا مٹی کا اور جس کے اندر جو ہے وہ راکھ تھی ایک پوٹلی میں بند اور اس کے اندر ایک تویز پڑا ہوا تھا کس حد تک جانا ہے ہم لوگوں نے آخر کس حد تک جانا ہے کہ ہم نے تظلیل کی کوئی حد رکھنی بھی ہے یا نہیں رکھنی ہے آپ دیکھئے کہ ایک پنجاب پولیس کے ذمہ دار آفیسر جو ہیں وہ نیشنل میڈیا کے اوپر اگر آ کر اس طرح کا بیان جاری کر رہے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو یہ چیز برامد ہوئی تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ معاملات بغض میں کس حد تک آگے چلے گئے ہیں اس طرح کے معاملات اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر افرتفری اور انتشار پھیلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ کے اوپر اس طرح کے بہتان بازی کریں گی یا اس طرح کے ان کے بارے میں کلمات ادا کریں گے جو صرف ان کی فقط تظلیل کرنا مقصود ہے تو پھر کارکنان پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک تیہ شائع گا اور وہ شدت اختیار کر جائیں گے جب وہ ایسا عمل کریں گے تو پھر ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ وطن کے خلاف غدداری کر رہے ہیں کیوں پاکستان کے نوجوانوں کو اور ایک بہت بڑی تعداد کو اس طرح کے بیانات دے کر ملک اور قوم کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ایک ذمہ دار افیسر کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں اور جیل کے اندر قیدی نمبر 804 کا ٹائٹل لیے ہوئے وہاں پر وہ گوشہ نشین کہلیں یا وہ تنہائی کا شکار کہلیں یا جس طرح سے بھی بہرحال وہ اپنے دن کاٹ رہے ہیں عدالتیں انہیں اس معاملے کے اندر بلانی رہی ہیں اور وہ اس وقت قید تنہائی میں چلے گئے ہیں اور بشرا بی بی کی ان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات جو ہے وہ تقریباً کوڈ ورڈ میں ہوئی ہے جس میں عمران خان نے اس کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشرا بی بی کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بشرا بی بی جا کر عمران خان کو قائل کرتی رہی ہیں لیکن عمران خان قائل نہیں ہو رہے ہیں وہ قائل کیوں ہوں جس لیڈر کے پیچھے جو ہے وہ اسی فیصد عوام ملک کی کھڑی ہو اور جس لیڈر کے لیے عوام جو ہے وہ آج بھی اتنے جبر والے حالات میں بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو وہ لیڈر کیوں جھکے گا اس لیڈر کو جھکانے کے لیے آپ کے پاس یہ جتنا بھی زور زبردستی اور دباؤ کا انداز تھا وہ سارے کا سارا آپ نے اپنا لیا لیکن وہ لیڈر جھکنے کا نام نہیں لے رہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر اگر ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں میں ان کا فیس کروں گا اور میں ان کا فیس کرنے کے لیے تیار کڑا ہوں تو پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیس مت کیجی آپ یہاں سے بھاگ جائیے تو وہ بھاگنے کو تیار نہیں ہے اب کے ٹیکر گورنمنٹ ہے اس وقت کاکڑ صاحب کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاکڑ فارولا نمبر ٹو جو ہے وہ اپلائی کیا جا رہا ہے بہرحال جو بھی ہے اس وقت انوارالحق کاکڑ صاحب جو ہے ان کے بارے میں بہت اچھی رائے ہے لوگ بہت اچھی رائے دے رہے ہیں جس کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے وہ ان کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ سیاستدانوں نے ایک ایسا کام کر لیا ہے جس سے سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ خود ہی کاٹ لی ہیں اب سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار جو ہے وہ سیاستدانوں کا مزید نظر نہیں آتا اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے اکلوتے معصوم سے اپوزیشن لیڈر جو ہیں راجہ ریاض صاحب وہ فرما چکے ہیں کہ میں نے بڑا غور و خوض کیا اور میں نے بڑے غور و خوض کے بعد جو ہے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انوار وقت کاکڑ کا میں نام دوں اور میں نے جو ہی نام دیا شباز شریف صاحب جو ہے ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی اس نام کے آگے بولنے کی اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا اور ہم دونوں نے یہ مل کر یہ ٹیگ کر لیا اب جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ بتائیے کہ یہ واقعی اب الیکشن بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس نے کہا یہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک سال تک اب نہیں ہو سکتے ہیں یعنی راجہ ریاض صاحب کے پھر بڑے کون ہیں اگر راجہ ریاض صاحب کے بقول بڑوں نے فیصلہ کیا ہے اور ان کی نظر میں جو بڑے ہیں تو کیا پھر مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب ان کے بڑے ہیں اب یہ تو ان کے بڑے ہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناتے ان کو یہ قیادت تو ان کو تو وہ بڑا نہیں کہہ سکتے تو پھر وہ اپنا بڑا کس کو کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے بہرحال پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک ایسے دورائے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے جس کے اندر افراد تفری بے چینی بے تابی اپنی شدت اختیار کر چکی ہے اور یہ بہت بڑا امتحان ہے نگران حکومت کے اوپر بھی کہ نگران حکومت خاص طور پہ انوار و کاکڑ صاحب جو ہیں ان کا چوکے بیک گراؤنڈ بہت زبردست ہے ان کے اوپر لوگ اعتماد بھی کر رہے ہیں کسی نے اس کے اوپر ابھی تک اعتراض نہیں کیا ماں سوائے اطا اللہ خام مینگل کے باقی سب نے اتفاق کیا ہے تو جب اتنے متفق انداز میں آنے والے وزیراعظم ہیں تو پھر انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور وہ جو پچھلے سولہ ماہ سے حکومت کر رہی تھی کم از کم اس معاملے کو کسی نرمی کی طرف لے جانا پڑے گا جس سے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہو اور اس میں سارے لوگ متفق ہوں کہ ہمارے لیے سب کے لیے میدان برابر ہے اس طرف لے جانے کے لیے کیا کاکر صاحب کے پاس وہ اختیارات ہیں ویسے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کاکر صاحب کو جو ہے وہ پچھلے آنے والے تمام نگران وزراء آزم سے زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں لیکن کیا اس سیاسی انتشار افراد تفریح اور سیاسی انسٹیبیلٹی کو دور کرنے کے لیے بھی کاکر صاحب کے پاس کوئی فارمولہ یا اختیارات ہیں یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا بہارا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں اس بقول ان کے کہ الیکشن کمیشن نہیں ڈیٹ دینی ہے الیکشن کمیشن اب کہہ رہا ہے کہ ہلکے بندیوں کے لیے اب ہم میٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے اندر فیصلہ کریں گے پھر ہلکا بندیاں ہوں گی اور کم از کم جو ہے وہ جنوری فیوری کے اندر جا کر کہیں الیکشنوں کی بات ہو رہی ہے یعنی جنوری فیوری میں بھی الیکشن اگر آپ کروا دیں تو بڑی بات ہے لیکن الیکشن جو ہے وہ میرے ذرائع کے مطابق دو سال کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق ہوں گے دو سال یہ بلکل یہی سیٹ اپ چلے گا اور دو سال کے اندر اندر جو ہے یہ سارے معاملات جو خرابی کی طرف گئے ہوئے ہیں بقول مقتدر حلقوں کے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں دو سال کا ٹائم چاہیے اور وہ دو سال کا کر ساب ہی رہیں گے اور اسی تنخواہ کے اوپر تقریبا ساروں نے کام کرنا ہے اسی طرح سے آگے بڑھے گا بہرحال اصل مددہ یہ ہے کہ کسی کی کردار کشی حد تک مت کیجئے کہ بعد میں لینے کے دینے پڑ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بینظیر بھٹو شہید کی بھی کردار کشی یہاں پر کی گئی اور پھر اس کے بعد چوکوں اور چراؤں پر کھڑے ہو کر معافیاں بھی مانگی گئیں تو ایسی طرف معاملات کو مت لے کر جائیے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی مریم نواز صاحبہ کے کردار کشی کے اوپر بھی ہوا معاملہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کہ بہو بیٹیاں اور بہنوں اور ماں کے اوپر جو ہے وہ ہم تبرے کسیں اور ان کی کردار کشی کریں ایسا کرنے سے سیاست تو گندی ہوگی ہی ہوگی ہمارا جو کلچر ہے جو ہمارا یہاں پہ سماجی رویے ہیں وہ سارے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور بد اخلاقی کے ہم بالکل پسٹی کے آخری درجے پر چلے جائیں گے یہ بہرحال یہ چیز نہیں ہونی چاہیے خاص طور پر یہ سرکاری افیسرز کی جانب سے تو ایسے بیانات آنے ہی نہیں چاہیے بہرحال اپنا اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا میزبان امتیاز شاہد کو اجازت دیں پاکستان پائند آباد